نئے کپڑے پہن کر عید کہانے جاؤ نئے لباسوں کے ساتھ جاؤ اچھا کھاؤ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جاؤ لیکن یاد رکھنا خدا نے تمہیں دولت دی ہے تو اللہ کے غریب بندوں نہ بھول جانا اس عید کے دین میں خدا نے تمہیں نئے کپڑے دی ہے تو غریبوں کو نہ بھول جانا جو پرانے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں یہ بھی بزرگو عید کا دن خوشی کا دن بھی ہے اور بڑا درد کا دن بھی ہے کہ خوشی کے دن میں ہم عید کے دن میں ہم سوئیہ کھاتے ہیں کتنے بیمار انسان ہسپیٹل کے بیٹ میں لیٹے ہوئے عید کے دن اپنے موت کا انتظار کرتے ہیں کبھی چھاک لینا اس طرف جا کر خدا کا شکر ادا کرو خدا نے تجھے صحت نہیں اگر آج خدا ہمیں بیمار بنا دیتا تو ہم عید کا بیدان میں نہ ہوتے بلکہ کسی ہسپیٹل کے بیٹ میں ہم لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں بزرگو اور دوستو آج عید کے موقعے پر بھی ہزاروں غریب انسان اپنے غریبی کی دعائی دیتے ہیں کہ برمتگار ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ آج ہمیں نے ایک اپنے نصیب نہیں مسلمانوں اپنی دولتوں پر غور کرنا بد دیکھو یہ دولتیں خدا نے غریبوں کے نام پر تمہارے پاس منی آرڈر بھیجا ہے ہر ایک کا پورا پورا منی آرڈر پہنچا دو مانگارو تمہاری حیثیت دنیا میں پوسٹ مین سے زیادہ بڑی نہیں ہے پوسٹ مین کی ایسیت کیا ہوتی ہے ساری دنیا سے اس کے پاس منی آرڈر آتا ہے یہ ایڈرس میں پہنچا دو یہ ایڈرس میں پہنچا دو وہ سارے مال پوسٹ مین کی جاگیر نہیں ہوتی ہے اگر وہ ایمانداری کے ساتھ پہنچاتے سرگس قائم رہتی ہے اور اگر بے ایمانی کرے تو سسپیٹ ہو جاتا ہے خدا نے دنیا میں مانداروں کو پوسٹ مین بنایا ہے کہ جن مانداروں کو خدا نے اپنے غریبوں کے نام پر منی آرڈر بھیجا ہے ایمانداروں غریبوں کا یہ منی آرڈر جا کے ان کے گھروں میں دیا ہو اگر تم نے دے دیا تو خدا تمہیں خدا تمہیں عالی مرتبت عطا کرے گا خدا تمہیں پروشن عطا کرے گا اور اگر تم نے ان مالوں کو غریبوں کے حق کو اپنی شاہیر سمجھا تو خدا تمہیں زلیل اس طرح کرے گا جس طرح خدا نمروط اور قارون کو زلیل کیا کہ جس کے خزانوں کو اپنے زلیل دھسا دیا ایت کے دن ہم پر بہت بڑا غریبوں کا حق ہے ہم چاہیں ہمارے رشتہ داروں میں جو غرب آئیں ان کو بھی کپڑے دیں ان کو بھی پیسے دیں کئی ایسا نہ ہو کہ وہ غریب خدا کی طرف آدمی خاطر کہیں پروردگار میرے بڑے بھائی کو تو نے دولت دی آج مجھل غریب بنایا میرے بھائیوں کے بچے پالسٹر کپڑوں میں جا رہے ہیں لیکن آج میری اولادوں کو کھٹے ہوئے کپڑے بھی نصیب نہیں پروردگار ہم نے کیا جرب گیا تھا یاد رکھو اگر عید کے دن کسی غریب کے آنسو غربت کی بنیاد پر نکل گئے تو خدا کی رحمت میں جوش آ جائے گا یتینوں کی بدعائیں مدلو مظلوموں کی بدعائیں مدلو مسلمانوں یتیموں کا خیال رکھو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری خوشیوں پر کوئی یتیم اپنے غربت پر روپڑے یاد کرو اللہ کی نبی علیہ السلام ایک مرتبہ عید کے دین اچھے کپڑے پہن کر اپنے دونوں نوازیں حضرت ایمام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت ایمام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر اپنے دونوں ہاتھوں کی شادت کی انگلیاں پکڑا کر عیدگار کی طرف جارے ہیں بڑے خوشیوں کے ساتھ تکبیعے لگاتے ہوئے اچھے کپڑے نئے کپڑے پہن کر خوشبوں پہ استعمال کر جارہے ہیں سڑک پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ اپنے نوازوں کے ساتھ ہستے ہوئے جارہے ہیں کہ کیا نظر آتا ہے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بے کپڑے کا دھول کے اندر لیٹ کر رو رہا ہے تڑپ رہا ہے سڑک پر حبیبیق آئینات رحمت اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کا جگر کھٹ گیا کہ آج خوشی کے دن میں یہ بچہ سڑک پر کیوں تڑپ رہا ہے یہ بچہ سڑک پر کیوں رو رہا ہے رحمت اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ اس کے قریب کے اور برمایا بیٹے کہ تجھے معلوم نہیں کہ آج عید کا دن ہے کہ بیٹے معلوم نہیں کہ آج خوشی کا دن ہے تجھ پر یہ غم کیسا ہے تجھ پر یہ آج علم کیسا ہے تجھ پر آج یہ درد کیسا ہے وہ بچہ رو لو کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں آج دنیا میں میری ماں نہیں ہے جو مجھے نہ لات کر کپڑے پہنا دے جو ماں مجھے پیار سے بیٹا کہہ کر ایک لخمہ سے وے کے اور میچے کے کھلا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میری ماں نہیں ہے دنیا سے وہ رخصت ہو چکی ہے آج میرا باپ نہیں ہے جو مجھے امیلیہ پکڑ کر ادگاہ کی طرف لے جائے سڑک پر دور میں لیٹ کر خدا کی احمد کو پکار رہا ہوں کہ پر پردگار ہر بچوں کے باپ تو انہیں امیلیہ پکڑ کر ادگاہ کی طرف لے جا رہے لیکن میں نے کیا بھی آڑا تھا کہ تُو نے انطلابت خسمل بنا دیا کیا آج دنیا میں ہمارا کوئی نہیں جو مجھے بیٹا کہہ کر اپنے سینے سے لگا لے آج میرا کوئی نہیں جو انہیں اپنی اولاد کہہ کر نیلا دے آج میرے باپ نہیں جو مجھے اچھے کپڑے پہنا کر مجھے ہستا ہوا دیکھتا رہے آج کوئی نہیں جو اپنے پیار اور محبت کی عناتوں سے مجھے سوئے کھلائے وہ بچہ تڑپ کر رونے لگا اور گھر لگائیں پردگار کی رحمت کو پکار رہا ہو اور خدا کی زمین پر بتا رہا ہو کہ جانہ داروں لوگ مسکرہ رہے ہیں واہے پردگار تلائے کنگا کڑپ کڑپ کر رو رہا ہے کتنی رحمت میں کب جوش آئے گا رحمت اللہ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رونے لگی آنکھوں سے آسوں نکلنے لگے اس بچے کو اور اپنے سینے سے لپٹ کر لگے بیٹا کو تڑپتا ہے بیٹا کیوں مائوس ہوتا ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں کہہ دو کہ اس کے لئے محمد آگیا ہے